بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کی خدمت میں ٹائمینگ کو بڑھانے کے لیے مردانہ طاقت میں اضافے کے لیے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے صرف تین چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ تین چیزیں وہ ہیں الحمدللہ اس کے استعمال کرنے سے یوں سمجھئے گا کہ جو آپ حکیموں کے پاس جا کر کہ اپنا علاج کرا رہے تھے پھر وہ علاج کرانے کی ضرورت آپ کو انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی اگر آپ کو ہلکی فلکی کمزوری کا احساس ہونے لگا یا مالی جی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری ٹائمینگ پہلے سے کم ہو گئی ہے تو آپ جلدی دعویٰ کھانے کی طرح مت چاہئے گا بلکہ اس کا علاج آپ اپنے گھر پہ ہی شد چیزوں سے اپنے گھر پہ ہی خود کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں گا کرنا کیا ہوگا اگر صرف آپ کو ٹائمینگ کی ہی پروبلم ہے منی آپ کی پانی جیسی پتلی ہو گئی ہے تو یہ صرف تین چیزیں آپ کھانا شروع کر دیں سمجھے تین چیزیں آپ کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ ان تین چیزوں کو کھانے سے آپ کے اندر بے انتہا طاقت ہوگی اور ٹائمینگ کی جو پروبلم تھی وہ آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی اب وہ تین چیزیں ہیں کیا ہمیں کیا کرنا ہوگا کون سی چیزیں ہمیں لینا ہے تو دیکھیں گا سب سے پہلے آپ کو اس کے اندر لینا ہے چار چھوہارے سمجھے چار چھوہارے آپ لے لیجیگا اس کے بعد میں آپ کو آدھا کلو دودھ لینا ہے پیور گائے کا مل جائے تو اچھا ہے باقی بھیس کا بھی چلے گا دو چیزیں ہو گئیں جو تیسری چیز آپ کو لینا ہے وہ ہے پیستہ سمجھے دودھ چار چھوہارے اور اس کے اندر پیستے کی چار گری سمجھے چار پیستہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اب اس کو آپ اتنا پکائیے اتنا پکائیے کہ آدھا کلو دودھ پکتے پکتے اوبالتے اوبالتے جو ہے وہ یوں سمجھے گا کہ آدھا رہ جائے ایک پاؤ رہ جائے اس کے بعد میں پھر آپ اس کو نیم گرم کر کے سمجھے اس کو آپ کھائیے گا چھوہارے بھی کھائیے گا پیستہ بھی کھائیے گا اور دودھ جائے وہ پی لیجئے گا اس طریقے سے یہ عمل آپ زیادہ نہیں صرف اکیس دن کرنا ہے یہ عمل آپ اکیس دن کر لیں انشاءاللہ آپ کے چہرے کی رنگت بھی بدل جائے گی اور آپ کے صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہوگی اور مردانہ طاقت بھی آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی اور اس سے آپ کے منی گوند جیسی گاڑی ہوگی سمجھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی پاورفل ہے دیکھیں کہ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں جب آپ اس گھرے لئے اپائے کو کریں تو آپ ہم بستری نہ کریں سمجھے بیس دن ایک کس دن تک ہم بستری بلکل نہ کریں پریس کریں پریس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے کو روزانہ کنٹینیو کریے گا اس میں آپ گیب بلکل بھی نہ کریں انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ پھر دیکھئے گا کہ اس کا کتنا زبردست فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ